بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو آج میں آپ کے سامنے نیک بیوی کی خوبیاں اور عادات بیان کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی عورت میں ہو تو گھر کی خیر و برکت میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے اگر وہ عورت کے اندر یہ سب خوبیاں موجود ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے چنانچہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تُنْكَهُ الْمَرْعَةُ لِأَرْبَعِنِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَذْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَعْرِبَتْ يَدَاكَا خاری شریف آپ نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا کرو مال و دولت کی وجہ سے حسب و نصب کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے اور دیندار ہونے کی وجہ سے اور آخر میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ خاک آلود کرے دیندار کو زیادہ ترجیح دیا کرو ایک حدیث میں ہے کہ خوش خلق عورت سے نکاح کرو خوش خلقی کے ساتھ اگر عورت مال و دولت والی بھی ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس عورت میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی سلت صلات الخمس پانچ نمازیں پڑھنا اور وسامت شہر رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا وعطاع الرجل اور اپنے خاوند کی اعتاعت کرنے والی ہونا ترمزی شریف محترم دوستو چند صفات نیک عورت کی ایسی ہیں ان کے علاوہ اور بھی صفات ہیں جو عورت کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ عورت کا خوبی والا ہونا اس سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جس عورت میں چار صفات پائی جائیں وہ جنتی عورت ہے خوش خلق ہونا خوش خلاق امانت دار ہونا بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہونا اور اپنے خاوند کی اعتاعت کرنے والی ہونا شیخ با یزید بستامی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت میں چار خوبیاں پائی جائیں وہ گھر کی ملکہ ہے تیب القلام نرم بات کرنے والی ہونا اطعم الطعام لوگوں کو یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے والی وسل الارحام اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے والی وحفظ الحسب والنصب اور اپنے حسب و نصب کی حفاظت کرنے والی ہونا محترم دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے نیک بیوی کی بات خوبیاں بیان کی ہیں کہ ایک نیک عورت کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے امانت دار ہونا اور دیانت دار ہونا نماز پڑھنے والی روزے رکھنے والی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی اور اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی یہ سب سے عالی صفات ہیں جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت اطاعت فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس عورت کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہوگی آٹھوں دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا اور جس دروازے میں سے چاہے گی وہ داخل ہو سکے گی اللہ تعالی ہماری عورتوں کو ان تمام خوبیوں کا حامل بنائے ان تمام خوبیوں والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ